ہلو اسلام علیکم بچو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنی بڑھائی کر رہے ہوں گے دیکھیں بچو میں آردی آپ کلاس ٹائنڈ چیپٹر نوبر ترٹی جیومیٹرکل آفٹس کارڈ یا آپ کو سات پڑھ چکا ہوں آج ہے لیکچر نوبر ایٹ چو آج ہم پڑھیں گے تیلی کمیونکیشن در اپٹیکل فائبر تو آج ہم اپٹیکل فائبر کو پڑھنے والے ہیں دیکھیں بچو اپٹیکل فائبر کیا ہے اس کا بور رکھا ہے اسے سٹرکشور میں بنایا ہے آپ کو سارے چیزیں سمجھاؤں گا چلے سمجھتے ہیں آٹیکل فائبر ہوتا کیا ہے دیکھیں بچو اپٹیکل فائبر یہ بشیل پتری وائرز ہوتے ہیں چاہیے بھالہ ہوتے ہیں جو کسی سے بڑھائی ہوئے ہیں وہ بڑھئی ہوئے ہیں سلاسک سے یا گلاس سے gemacht اس کی طرح ہم کیا کرتے ہیں اس کی طرح ہم کمیونکیشن کرتے ہیں تباً لیکن ایسا سگینل کی ترو کرتی تے لیکن ایسا سگینل میں ہم کمممنکشن کرتے تھے جسا سکتاً ٹرول پر میں کمممکشن کرتی تھے ایسا تراری کرنا اس جگہ پر لیکن ایسا کمممکشن کے ہوجا سے اپنے کممممکشن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایسا کمممکشن ہوگا تو مچند گا لاؤسس ہوتے تھے تو پھر کیا آیا اپنیکل فائر پر آیا پھر سوچا گیا بھائی ایسا کوئی سورس ہو جس کی طرح ہم اپنی کممیونکیشن کریں اور کممیونکیشن بہت فاسٹ ہو جائے تو سوچا گیا کہ لائٹ جو ہے دنیا کی فاسٹس چیز جو ہے سب سے زیادہ جس چیز کا سپیڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے لائٹ کا پھر بچے کیا آگے آیا لائٹ کو لائٹ کی فارم میں بھی کیا کرتے ہیں ہم اپنی وں کو کممیونکیشن کرتے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ آپ کو کمے کینکیشن کرنا ہے وہ ہے وہ ہم در کو کمäterوں کی مختصر کرتے ہیں سامنے کی وجہ سے آئیات آیا پوری دنیا میں مح留 پر کر لائٹ پر کٹھا کر دیں ہای گیا買fried ہمارے پاس 3G تا 4G تا آج کافی ملکوں میں 5G بھی لانچ رہا چکا ہے اتنا کمنیشن فاسٹ ہو آئے اتنا انٹرنیٹ سیتم فاسٹ ہو آئے یہ کس چیز کی وجہ سے آئے یہ اپٹیکل فائبر کی وجہ سے آئے یہ چیز جو بتا رہا ہوں میں یہ اپٹیکل فائبر کی کیا ہیں بینیفٹس ہیں فائدہ ہیں جانے سمجھتے ہیں اپٹیکل فائبر ہے کیا اور اس کی پیچھے فیزکس کا کون سا پرسیپل ہم اسمال کرتے ہیں سمجھتے ہیں اپٹیکل فائبر کنسٹ آف ایئر سائزڈ بچہ یہ کیا ہوتے ہیں ایئر سائزڈ جیسے ہمارے بال ہوتے ہیں بال جتنی پتلی ہوتے ہیں تریڈز یا بچہ وائر کہہ لے اور فلیکسیبل پلاسٹک اور گلاس جو بچہ تریڈز ہوتے ہیں یا وائر ہوتے ہیں کس چیز سے بنی ہوتی ہیں وہ بنی ہوتی ہیں پلاسٹک سے یا گلاس سے یہ یاد رکھیں بچہ فائدہ ہے ٹرانسمنٹ لائٹ جو کیا کرتے ہیں بچہو لائٹ کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں یا گھر ہم کافی دور تک ہم کیا کرتے ہیں کروچ سی کیا کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وایس میں کرتے ہیں وہ فرمہ تک رسیب ہوتا ہے처ح پچھو بچھ آپ کو سمجھ آ رہا مائے Pro还是 جب ان اپنیک بنیاب پچھے ہیں из افتری طرح کو کہتے ہیں آخر سر کو کہا جاتا ہے یہ آخرplant ہو جانے externے کاؤدین بچہ یہ ہمارے پاس ہو گیا is optical fiber اس Something Air Part جسے ہم کہتے ہیں core دوسرا ہوتا ہے outer part جسے ہم کہتے ہیں cladding رہا ہے بچہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے optical fiber لیکن بچہ اس optical fiber کی اوپر سے ایک اور بھی jacket ہوتا ہے پسہ ہم کہتے ہیں protecting jacket یا cable jacket بچہ بچہ اس کو محفوظ کرنا ہوتا ہے کیونکہ بچہ کیا کرتے ہیں آپٹیکل fiber ہے کہ پورے دنیا میں اس کی لائے نے بچائی ہوئی ہے سمدھر کی بھی اندر اس کی لائے نے بچائی ہوئی ہے اسی لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو پروٹائپ کرتے ہیں تاکہ اس میں ڈیمیج نہ آئے ہمارا کمیونکشن سٹرم پراپر طریقے سے ہو سکے تو بچو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئے لیکن بچو اس میں اس کی پیچھے فیزکس میں ہم ٹاپک پڑھ رہا ہے اپٹیکل فائبر تو اس کی پیچھے فیزکس کی کون سی پرسی پل ہم اپلائے کر رہے ہیں اس کی پیچھے فیزکس کا کون سی پرسی پل ہے وہ سمجھتے ہیں بچو جو مینٹ آپ پہ پہ پیچھے فیزکس کا کون سی پہا ہے وہ ہے ٹوٹل اینٹرنل ریفلیکشن کیا ٹوٹل اینٹرنل ریفلیکشن بچو ٹوٹل اینٹرنل ریفلیکشن پر میں نے ایک الگ ویڈیو بنایا ہوا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ online لیکن میں یہاں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیا ٹوٹل اینٹرنل ریفلیکشن بچو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بچو یہ ہمارے پاس کیا ہے بچو سپوز کریں یہ ہمارے پاس گلاس میڈیوم ہے یہ ہمارے پاس یہ ہے یہ کیا ہے یہ یہ ایر ہو گیا یہ کوئی میڈیوم ہو گیا گلاس ہو گیا وارٹ ہو گیا کوئی ڈینسر میڈیوم تو بچو یہاں ایک ڈینسر میڈیوم ہونا چاہیے یہاں ایک ریئر میڈیوم ہونا چاہیے اوکے بچو دینسر میڈیوم سے جب ڈینسر میڈیوم سے ریئر میڈیوم پر انٹر ہوگی پھر کیا ہوگا suppose کہ میں لائٹ کو یہاں انٹر کر رہا رہا ہوں یہ اسے ہوگا ہے انسیڈن ڈینگل پھر چکا ہوں کیا یہ انسیڈن ڈینگل ہوگیا انسیڈن ڈینگل ہوگیا دینسر سے ریئر کی طرف جا رہا ہے کہاں سے دینسر کے دینسر سے ریئر کی طرف لائٹ انٹر ہو رہی ہے کیا ہوگا بچھو بینڈنگ ہوگی لائٹ کا میں نے آپ کو ریفریکشن میں سارے چیزیں سمجھائے ہوئے ہیں پھر چکہ ہے میں نے یہ اسے پاسی لوکر ook پھر چکہ ہوں وہ ڈینگل خوشن Facebook میں نے مجھوPS طرف اپنے برنت رات کو جاندی ہیں پھر چکا ہوں پھر چکیں پھر چکے ہوں 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 دینسر zincVR پھر چکے ہیں اپنوں میں یہاں بنا رہا ہوں لیٹھے دیکھیں مچھ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ نارمل ہو گیا یہاں میں نے انسیڈ آج کو اور بڑایا اہم anatomy سے اور بڑھایا تو ربریشن کیسے ہو گیا ärسے ہو گیا مچھے دیکھ یہ ہمارے پاس ہے یہ انسیڈ آج بڑھایا ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے رفرائیڈ آج بن گیا انسیڈ آج جو یہ کیا ہے مچھا میرے انسیڈ آج کو اور بڑھایا اور بڑھاؤتاھ گا juá گا 葱 ہے کہ میں آپ کو یہاں سمجھا رہا ہوں ہوں دیکھیں مجھے یہ ہمارے پاس میں نے کالا اور بڑھا ایکی ہے گھر میں نے یہ گھریا گا س sixoly offs اوہ یہ نقی اور pipeline حق ہے دیکھیں مجھے یہ راب آپ کے عہد آیا اس نے دیکھت ہی یہ پچھت ہی ویریم فرسین سکتا steals informed نائنٹی ڈگری وچہ وہ انسیڈنٹ اینگل جس کی وجہ سے ریفرنٹ رے نارمل کی ساتھ نائنٹی ڈگری بنائے اسی انسیڈنٹ اینگل کو کہا جاتا ہے کرٹیکل اینگل وچہ دیکھیں یہ انسیڈنٹ اینگل ہے اس کی وجہ سے ریفرنٹ اینگل کیا جو نارمل کی ساتھ اس نے نائنٹی کی ڈگری بنایا ہوا ہے وہ انسیڈن اینگل جس کی وجہ سے ریفرنٹ رے نارمل سے نائنٹی ڈگری بھی بڑھائے اسی انسیڈن ایگل کہا جاتا ہے کیا کرٹیکل ایگل جو میں کہا میں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا لیکن مجھ سپوز کہہ رہے ہیں میں یہ انسیڈن ایگل کو کیا کہا رہا ہوں فورٹی میں کہا رہا ہوں سپوز میرے پاس انسیڈن ایگل کیا ہے فورٹی ڈگری ہے اور جب میں فورٹی پہ اس کو انسیڈن کروا ہے میں نے کیا ہو گیا وہ یہ جو ری ہے ریفررٹ ری یہ ایسے چلا گیا تو جو نارمل ہے اور ریفررٹ ری بچ میں ایگل کتنا ہوا 90 ڈگری اس فورٹی ڈگل کی وجہ سے نارمل اور ریفررٹ ری کی بیچ میں ایگل کتنا ہوا 90 ڈگری اس فورٹی ڈگل کو آ جاتا ہے کرٹیکل ڈگل میں یہاں سمجھ آگیا کرٹیکل ڈگل کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے کرٹیکل ڈگل لیکن ہر میڈیم کرٹیکل ڈگل الگ ہوتا ہے یاد رکھنا ہمیشہ جو ٹوٹل انٹرل ریفرکشن کا فینومین آئے یہ تب ہوگا جب لائٹ ڈینسر سے ریئر مینٹر ہوں اسی کنڈیشن میں آپ کو لکھواتا ہوں یہاں سے ایسے گیا اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کرٹیکل ڈگل لیکن بچوں میں اس کو اور بڑا انسٹڈ ڈگل کو فورٹی ڈگل کیا فورٹی ڈگل کیا میں نے دیکھا لائٹ جو ہے وہ واپس ایسے ریفرٹ ہو کے واپس آئے بچوں دیکھیں کرٹیکل ڈگل کتنا تھا کرٹیکل ڈگل تھا فورٹی لیکن میں انسٹڈ ڈگل کو کرٹیکل ڈگل سے بھی بڑھایا جب بڑھایا تو پھر کیا ہوا میرا لائٹ جو ریفلیٹ ہو کے لئے اسی میڈیم پہ آیا اس سے کہتے ہیں بچوں اس فینومن آپ کہتے ہیں کیا ٹوٹل انٹرل ریفلیکشن مجھے مجھے ٹوٹل انٹرل ریفلیکشن کب ہوگی مجھے ٹوٹل انٹرل ریفلیکشن تب ہوگی جب امارے پاس کیا ہو جب امارے پاس first condition یہ ہے لائٹ ڈینسل میدیوم سے ریئر مینٹر ہو second condition یہ ہے جو انسٹڈ انٹرل ہے یا کرٹیکل انٹرل ریفلیکشن انٹرل ہے وہ کرٹیکل اینگل سے زیادہ ہوا چاہیے کیا اگر بچوں دیکھیں ہمارے پاس لائٹ ڈینسل میڈیوم سے ریئر میڈیوم انٹر ہو ایک condition number one ہو گیا second condition کیا ہے دیکھیں مجھو second condition جو ہے وہ یہ ہمارے پاس incident angle ہے وہ critical angle سے زیادہ ہونا چاہیے تب کیا ہوگا تب مارے پاس ہوگا total internal reflection آپ دیکھ رہے یہ کیا ہوگیا total internal reflection مجھو یہ جو total internal reflection کا فینومینا ہے یہ جو فینومینا ہے یہ optical fiber میں جوز کیا جاتا ہے total internal reflection کی فینومینا کی بنیاد پہ ہم کیا کرتے ہیں مجھو optical fiber میں ہم کیا لائٹ کو send کرتے suppose کریں مجھو دیکھیں مجھو اس کا referendix میں n1 کہہ رہا ہوں اس کا referendix اوپر year اس کا n2 ہوگا تو آپ کو پتا ہے یہ ہمارے پاس گلاس ہے گلاس کا n1 ہوگیا referendix اوپر کیا ہے اوپر ہمارے پاس year اس کا n2 ہوگیا تو مجھے بتاؤ کس medium کا referendix زیادہ ہوگا تو آپ کو پتا ہے dancer medium کا referendix زیادہ ہوتا ہے اور real medium کا referendix کم ہے تو میں کہہ سکتا ہوں n1 ہے وہ greater than n2 ہے یہ چیز بچھو آپ یاد رکھیں یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس core ہوگیا یہ cladding ہوگیا یہاں بھی یاد رکھیں جو core کا referendix ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے core dancer ہونا چاہیے اور cladding کیا ہے وہ کیا ہے وہ real ہونا چاہیے میں ہمچھو یہاں لکھ رہا ہوں بھی جو core ہے وہ dancer ہے یاد رکھنا کیا ہے بچھو core dancer ہے اور cladding کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک real medium ہے جو core کا referendix ہے وہ زیادہ ہے کس سے وہ زیادہ ہے cladding سے تو بچھو میں یہاں light کو incident کروا رہا ہوں آپ دیکھیں بچھو میں light کو یہاں incident کروایا ایسے light یہاں incident ہوگی بچھو پھر ایسے آیا پھر light ایسے گیا پھر ایسے پھر ایسے بچھو آپ دیکھیں light یہاں آگے travel کرتا آگے چلا جارہا بچھو بچھو یہاں آپ دیکھیں کون سا phenomena ہو رہا ہے بچھو آپ خود دیکھیں کروں گھر میں یہاں normal ڈرہ کروں یہاں normal ڈرہ کروں at every position there is a total internal reflection ہر جگہ پہ کیا ہو رہا ہے total internal reflection ہو رہا ہے total internal reflection ہونے کی وجہ سے ہمارا light جو ہے وہ cladding میں نہیں جاتی اور cd4 کے اندر ایک position سے دوسری position تک جا کے پہنچ جاتا ہے اور ہم proper way سے communication کر سکتے ہیں تو بچھو امید ہے کہ آپ کو optical fiber سمجھ آگے ہوگا چلیں بچھو ملتے ہیں next lecture میں اس میں ہم کریں گے lenses میں آپ کو پڑھاؤں گا convex lens اور کان کے بھی lens ایک ہی بارے پڑھاؤں گا ایک ہی ڈرہوشن دوں گا چلیں ملتے ہیں next lecture میں okay بچھو